اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خصوص ریپورٹ کے ساتھ میں ہوں محمد وسیم ویورز کل الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پنجاب کے تیس اپریل کو ہونے والے انتخابات منتوی کر دیئے اور اس کا اعلان ہونر کر دیا کہ آٹھ اکتوبر کو ہوں گے جبکہ سپریم کورٹ واضح طور پر ڈائریکشن دی چکی تھی کہ آپ نے نوے دن میں الیکشن کرانے ہیں اب پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب سپریم کورٹ جا رہے ہیں اس الیکشن کمیشن کے ایڈ کو وہ لازم چیلنج کریں گے اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے دیکھتے ہیں لیکن لاہور بار ہائی کورٹ نے بھی اس حوالے سے لیٹر جالی کر دیا ہے کہ یہ آئین کی کلن کلن خلاف ورزی ہے اور ہم اس کو چیلنج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم گارڈ بار اسوچیشن وکلہ تحریک وکلہ کے بڑے بڑے اس وقت جو ہمارے لائیڈز ہیں اسی فیصد وہ اس فیصلے کے خلاف ہیں کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا افتیاد نہیں ہے کوئی ادارہ ہو چیف سیکیٹری جو ایک آفیسر ہوتا ہے وہ صوبے کی کسی فنڈ کسی حوالے سے فنڈ تو دے سکتا ہے لیکن وہ الیکشن نہیں کرا سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی ادارہ سیکیورٹی نہیں دے سکتا یہ کیسے پاسیبل ہے تو عمران خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ بھز گئے ہیں انہوں نے آرٹیکل سکس کے زمرے میں یہ سارے آئیں گے اور آج جو اسد عمر صاحب نے کے پی کے گورنر کے حوالے سے بڑی امپورٹن بات کی کہ کے پی کے گورنر نے تاریخ دے نہیں تھی اب تک انہوں نے تاریخ نہیں دی ہے تو ہی نے عدالت کا کیس اور لیڈی ان کا سپریم کورٹ پہ ہیں اب اسد عمر صاحب یعنی جنرل سیکیورٹی پاکستان تاریخ انصاف اور پوری تاریخ انصاف اب ان کے خلاف آرٹیکل سکس کے کاروائی کے حوالے سے اب سپریم کورٹ جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے اور عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے یہ بات اور تاریخ انصاف نے کہہ دیا ہے کہ یہ بلنڈر کر دیا ہے پی ٹی ایم کی حکومت نے اب یہ ان کے گلے پڑے گا اور ہم بہت اچھا اس میں پلے کریں گے اب دیکھتے ہیں اب سارا جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ سے اب سپریم کورٹ کی بڑی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے پاکستان کے آئین کو پرٹرکٹ کرتے ہوئے وہ اس اپلیکشن کو سنتی ہے اور اس الیکشن کمیشن کے ایکٹ کے حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے لیکن غالبی امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے اس ایکٹ کو اور ان کے اس عمل کو وہ یقینی طور پر نلین وائٹ قرار دے دیں گے اور الیکشن تیس اپریل کو یہ ہوں گے یہ آئینی اور قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں تو آج کے خصوصے ریپورٹ کے ساتھ ہمیں اجازت دیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ حنی کے باہن